بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں سردین کا ایک اور توفر ہے شکرکندی یہ بنانے جا رہی ہوں اس کے بہت سے فائدے ہیں اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور مختلف سائز میں یہ ہوتی ہے اسے سویٹ پوٹیٹو بھی کہتے ہیں انگلیش میں یہ زمین کے اندر والا پھل ہے جڑ ہے اس کے اوپر پتے ہوتے ہیں اور یہ زمین سے نکالی جاتی ہے یہ وائٹیمنز اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹی آکسیجنٹ ہے اس میں فائبر بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ اس کو بناتے جاتے ہوں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فائدے بتاتی ہوں یہ پہلے میں تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو کوکر میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ میں یہ آدھا کپ جو ہے وہ پانی جو ہے صرف آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو جہا دے تاکہ اس میں بھاپ بن کے یہ بھاپ میں کر جائے بھاپ کر دی ہے اور اس کا فلیم دیکھیں کتنا لو ہے اور یہ اس ہی میں گلے گا اندر مینوائل میں آپ کو اس کے فائدے بتا دیتی ہوں یہ بہت ہی ہی ہیلپ فل ہے صحت کو اچھا بنانے کے لیے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے میں آپ کو ایک کپ کے لحاظ سے کہ ایک کپ جو ہے اس میں اگر ہم سکن کے ساتھ اس کو لیتے ہیں تو ایک کپ میں یہ کتنا ہمیں مینرلز اور وائٹیمنز دیتی ہے اس میں کیلوریز ہیں ون ایٹی اور کارو اس میں ہے فورٹی ون پوائنٹ فور گرام پروٹین اس میں چار گرام ہے فیٹ اس میں زیرو پوائنٹ 3 بہت کم ہے فیٹ اس میں اور فائبر اس میں سکس پوائنٹ سکس گرام ہے اور دیلی یوزز کے لیے جو وائٹیمنز ہیں اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ وائٹیمنز ہی جس کو لینے کے لیے لینا بہت ضروری ہوتا ہے وہ اس میں سکسٹی فائف پرسن ہے ایک کپ میں جو ہم سکن کے ساتھ اگرس کو یوز کرتے ہیں مگنیجیم اس میں فیفٹی پرسن ہے اور پوٹاشیم اس میں ٹونٹی سیون پرسن ہے اور کپر اس میں سکسٹین پرسن ہے کرونک ڈیزیزز جو ہوتی ہیں جو جن کو کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل ہے ان سے نکلنا تو ان سے نکلنے کے لیے یہ ہیلپ کرتی ہیں میڈیسن کے ساتھ میڈیسن زور لینے چاہیے ساتھ تو یہ شکرکندی جو ہے یہ ہیلپ یہ گٹ یعنی ایسو فیگس سے لے کے ریکٹم تک جتنی بیماریاں ہیں جو ایسو فیگس سے گلے کی نالے کی نالے سے ریکٹم تک جتنا بھی ایک گٹ کا سسٹم ہے وہ یہ اس کو کلیئر کر جاتی ہے اور جیسے ایک لیئر بناتی یہ جیسے لیئر اگر خراب ہو جائے گٹ کی تو یہ لیئر کو رپیر کرنے میں مدد دیتی ہے اور کرتنگیز بات یہ ہے کہ یہ آنکھوں کی بنائی جو ہوتی ہے اس کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ اس کا ہاتھ ہے اور آنکھوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کیور کرتا ہے کیونکہ اس میں بیٹا کرتن بہت زیادہ ہوتا ہے جو نظر کو تیز کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اس میں وائٹامین اے کی ایک بہت بڑی جو ہے اس میں وائٹامین سی اور وائٹامین اے بہت زیادہ ہیں اور جو سوئر قسم کی جن کو وائٹامین اے کی کمی ہے ان کو ضرور یہ لینا چاہیے اپنی خوراک میں اس کو روزانہ شامل کرنا چاہیے یہ برین کے دماغ کے فنکشنز کو ٹھیک کرتی ہے امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے اگر اس کو کھانے میں شامل کیا جائے اس کی سکن کے ساتھ تو یہ امیون سسٹم کو بہت مضبوط کرتی ہے جب امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے تو ہر چیز باڈی کی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم سکن کے ساتھ یا سکن کے بغیر لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس کے چپس بنایا جا سکتے ہیں اس کو بیک کیا جا سکتا ہے اس کو اس کے تھن سلائسز کر کے تو ٹوسٹ میں رکھ کے اس کے اوپر مایونیز یا اگر آپ نے چیز بارا لگانا ہے تو وہ لگا سکتے ہیں اور اس کو اُبال کے اس کو میش پٹیٹو بنا سکتے ہیں اس کو سیزننگ کر کے یہ سپائسی اور میتھا دونوں بنایا جاتے ہیں دونوں طریقے سے بنایا جاتے ہیں لیکن میں آج اس کو سپائسی بناوں گی اور میں نے بہت کم پانی میں اس کو رکھا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا گلجے تو بعد میں اس کو میں ویسے ہی کوکر میں روست کروں گی تو اس کو ضرور اپنے کھانے میں شامل کریں فورن کنٹریز میں یورپ میں تو اس سے چینی بنایا جاتی ہے یہ دیکھیں بولنا شروع ہو گیا بس پانچ منٹ لگیں گے اگر میں اس کو طوے پہ بھی بنایا جا سکتا ہے طوے کے اوپر اس کو رکھیں اور اوپر سے اس کو ڈھک دیں اور اس کو بیگ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو مایکروویب بھی کیا جا سکتا ہے اس کو آپ ہر طریقے سے آرام سے بنا سکتے ہیں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ طوے پر اس کو رکھیں اور آئل کا جو برش ہے شکرکندی کو اچھی طرح آئل کے ساتھ اس کو آئل لگائیں اور طوے پہ رکھیں اور اس کو اوپر سے ڈھک دیں تو یہ اس میں بھی بن جائے گی میں نے اس میں صرف ہاف کپ پانی اس لئے ڈالا تاکہ یہ اچھی سے گال جائے جلدی سے اور بعد میں میں اس کو طوے پہ ہی روست کروں گے کیونکہ اس سے چینی بنائی جاتی ہے تو اس کی چینی بہت اچھی اور فائدہ ماند ہوتی ہے کیونکہ ہماری ملک پاکستان میں تو شگرکین ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے گنے سے چینی بنائی جاتی ہے تو فورن کنٹریز میں تو اس سے چینی بنائی جاتی ہے جو ہیلتھ کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے تھوڑی دیر اسے گلنے دیتے ہیں دس منٹ کے بعد اس کو کھول لیں گے سلو فریم پہ اسے دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو بند کرنے لگی ہوں تو جب یہ ہلا بند ہوگا ویٹ تو میں پھر اس کو کھولوں گی اب باقی پر سیجر جو ہے وہ طوے پہ کریں گے یا ککر میں ہی کر لیں گے ابھی بھی اس وقت جو ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے جیسے بابی کیوں ہو رہا ہے جب ککر کو کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی شکر گندی آل موسٹ ہو گئی ہے اور پانی جل چک ہے تو اب ہم اسے طوے پہ تھوڑا سا روست کرتے ہیں تاکہ اس میں بابی کیو کا ڈچ آ جائے سلو فلیم ہے اس کے اوپر میں آئل لگاؤں گی لگاؤں گی تاکہ یہ اچھا سا بابی کیو کا ڈچ اس میں آئے ایسے ایسے سیزلنگ شروع ہو گئی ہے اچھا آپ اس کا پراٹھا بنا کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو آپ گریٹ کریں اور اس کو آٹے میں شامل کر کے اس کا پراٹھا بنا گئے اور اس کا ہیش پراؤں بہت اچھا بنتا ہے آپ اس کو گریٹ کر کے جیسے آلو کا ہیش پراؤں بنتا ہے اسی طرح اس کا بھی بن جائے گا اور بہت اچھا بنتا ہے اب ہم نے اس کو ایسے ہی اس کو روست کرنا اس کے اوپر ڈرکن دے جاتے ہیں باقی جو اس میں کسر باقی ہے تھوڑی سی گلے کی کیونکہ یہ دس منٹ کے لئے بنا تھوڑی سی کسر ہے ابھی اس میں تو یہ اس میں ہو جائے گا یہ تقریباً دس منٹ اور اس طرح رہے گا اس کو بیر بیس میں ہلاتے رہنا تاکہ اچھی طرح سب طرف سے یہ روست ہو جائے یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے اس میں سے دیکھیں یہ ایک طرف سے تو یہ باربیٹی ہو گیا اگر آپ اس کا پراثہ بنانا چاہیں تو پراثہ اس کا بہت اچھا بنے گا آپ اس کو گریٹ کریں اس میں تھوڑا سا ریگلو راتا ڈالیں اور اس کو گوند کے تو اس کا پراثہ بنا لیں یہ تھوڑی سی کسر ہے اس لیے اس کو ہلا کے تو پھر بند کریں آپ اس کو جسٹ ایسے بھی بنا سکتے ہیں میں نے مطلب اگر ایسے ہم اس کو ایسے بنائیں گے آئل لگا کے تو پھر یہ تقریباً 45 منٹس لیں گے اگر پہلے کوکر میں دس منٹ کے لیے اس کو تھوڑے سی سٹیم دے دیں گے تو یہ کل 15 سے 20 منٹ میں بن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری شکرکندی تو بن کے تیار ہو گئی ہے بس اس کے تھنڈا ہونے انتظار کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کا سپائسی ورجن دکھاتی ہوں اگر آپ اس کو میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو وہ ریسی بھی الاغ ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گی اگر آپ کمنٹ کر کے پوچھیں گے تو اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور پھر ایک سپائسی سا مزدار سا سنیک تیار کریں گے یہ میں نے شکرکندی کو کٹ لیا میں نے بڑے بڑے پی سی رکھے ہیں اب اس کے اوپر میں چاٹ مسارہ ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سپائسی سا بناتے ہیں کبھی کبھی سپائسی کھانا بھی کھانا چاہیے اور یہ ہے لائم لیمو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کنو بھی ڈال سکتے ہیں میں ہاف لائم ہی ڈالوں گے بس اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزے کی کشبو آ رہی ہے بہت ہی اب اس کو ہم اپنے بارمنٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی وائٹامین اے اور منرل سے بھری ہوئی یہ سردیوں کی ایک خاص گفت تحفہ ہے آپ اس کو ضرور انجوائے کریں اپنی ہیلتھ کو اچھا بنائیں اس کے ساتھ اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں یہ لیں جی آپ بھی کھائیں یہ آپ لوگوں کے لئے بسم اللہ کریں اور اس کو انجوائے کریں اللہ حافظ